اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایک اور بہت مزیدار ونٹر سپیشل ریسپی شیئر کر رہی ہوں ہر گھر میں اس کو بنایا جاتا ہے خاص طور پر سڑیوں میں کیونکہ سڑیوں میں بہت مزیدی لگتی ہے بہت سی ویریویشنز بھی آپ کو اس میں مل جائیں گی میں جس طریقے سے اس کو بناتی ہوں وہ میں سکھاؤں گی اور آج کی ریسپی ہے مسالہ چائے کی اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک مسالہ تیار کریں گے اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں بنانا چاہتے ہیں تو اس مقدار کو ڈبل یا ٹریپل کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ڈیر کھانے کا چمچھ ہری لائچی لی تھی دو سے تین سٹکس آپ کو چاہیے ہوں گی دارچینی کی اور یہ درمیانے سائز کی ہیں یہ سب چیزیں میں ایک پین میں ڈال رہی ہوں جائر فل میں نے لیا ہے آدھا ٹکڑا ایک لیا تھا اور اس کو میں نے آدھا کر لیا تھا ایک چھوٹا پھول میں نے لیا ہے بادیان کا اور چار سے پانچ آپ اس میں ڈال دیں گے موٹی لائچی یا کالی والی جو لائچی ہے ایک چاہے کا چمچ اس میں چلے جائیں گے لونگ آپ اس کی مقدار کو ڈیر چاہے کے چمچ تک کر سکتے ہیں اور کالی مرچیں ایک سے دو چاہے کے چمچ تک آپ کر سکتے ہیں اپنے ٹیس کے حساب سے ڈیر کھانے کا چمچ اس میں چلے جائے گی سانف اور اب آپ نے ان تمام مسالوں کو ڈرائی روست کرنا ہے میڈیم فلیم پر دمیان میں آپ یوں چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ ان میں سے خوشبو آنے لگے اور ہلکا سا اس کلر جب ان کا چینج ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اچھے روست ہو گئے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ان کو کسی بھی گرائنڈر میں ڈال کے آپ نے پیس لینا ہے یہ دیکھیں آپ کوئی بھی گرائنڈر جو گھر میں ڈال کے اس کو پیس لیجئے اچھا ایک فائن پاوڈر اس کا ہونا چاہیے یہاں پر پاوڈر میں نے تیار کر لیا ہے اب اس کا ایک اور بہت امپورٹنٹ انگریڈینٹ وہ اس میں شامل کریں گے یہ ہے ڈرائی جنجر پاوڈر میں نے یہاں پر دو چائے کے چمچ لیے ہیں اس کونٹیٹی کے حساب سے اور یہ آپ نے اس میں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اگر آپ کے پاس پاوڈر نہیں ہے ویسے ڈرائی جنجر ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو مسالوں کے ساتھ آپ بھون لیں اور پھر ساتھ ہی اس کو آپ بیس لیں اب اس مسالے کو آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں میں نے بہت زیادہ نہیں بنایا تھا اب چائے بنانے کے لیے میں نے یہاں پر پانی لیا ہے ڈیر کپ جو کپ آپ استعمال کرتے ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں یہ ریسپی دو کپ چائے کے لیے ہے اور ڈیر کپ پانی ڈال کر آپ نے اس کو چولے پر رکھنا ہے اور اس کو آپ نے پکانا ہے اس سکتاک جب تک کہ پانی اُبلنا شروع ہو جائے اس طرح کی سٹیج جب اس کے اوپر آج ہے تو اب اس میں میں ڈالوں گی چائے کی پتی میں نے ایک کھانے کا چمچ لی ہے عموماً دو کپ چائے کے لیے درمیانے سا اس کے جو کپ ہوتے ہیں ان کے لیے بلکل پرفیکٹ مریمنٹ ہے لیکن اگر آپ کم یا زیادہ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اور ایک چائے کا چمچ اس میں چلا جائے گا یہ پسا ہوا مسالہ یہ بھی دو کپ چائے کے لیے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ تھوڑا زیادہ پسند کرتے ہیں تھوڑا زیادہ تیز اس کو کرنا جاتے ہیں تو دیر جائے گا چمر تک آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں اب لوٹ و میڈیم فریم پہ آپ اس کو دو سے تین منٹ کیلئے پکائیں گے درمیان میں آپ نے اس کو پھینٹے جانا ہے اور یہاں پر اب میں اس میں ڈال دوں گی فل فیٹ ملک ایک کپ اگر آپ فل فیٹ ملک نہیں استعمال کر رہے تو پھر آپ پانی اور دودھ کی ریشو ایک ایک کپ رکھیں گے میں نے چونکہ فل فیٹ ملک لیا تھا تو اس لئے میں نے ایک کپ دودھ لیا ہے اور دیر کپ پانی آپ نے اس کو اتنی دیر تک پکانا ہے جب تک یہ اوبلنا شروع ہو جائے اور اس کے بعد آپ نے اس کو پھینٹنا ہے اس طریقے سے کوئی بھی آپ کے پاس ایسا چمچ ہو تو آپ اس کی مدد سے کر سکتی ہیں بہت زیادہ فلیور ایٹ ہوتا ہے اس ٹیپ سے چائے میں آپ نارمل چائے بھی بنا رہے ہوں تو اس کو ضرور پھینٹی ہے بہت فرق پڑتا ہے اس سے ٹیسٹ نہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے میں اس کو پکاتی جا رہی ہوں اور اب یہاں پر آپ اس میں ڈالیں گے چینی میں نے براؤن شگر لی ہے آپ کو اسی بھی لے سکتے ہیں آپ اس میں گر بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ پسند کرتے ہیں یہ آپ لیں گے ہسپیزائی کا اور اب آپ نے اس کو اتنی دیر تک پکانا ہے جب تک کہ ڈیزائیڈ کنسسٹنسی آ جائے کچھ لوگ زیادہ گاری پسند کرتے ہیں کچھ اتنی گاری نہیں پسند کرتے مجھے تھوڑا گاری پسند ہے تو میں نے اس کو تھوڑا زیادہ بکا لیا تھا اور اس طرح کی اس کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے اس کے بعد آپ نے اس کو چھان لینا ہے اس طریقے سے کوئی سی بھی چھلنی آپ لے کر اس کو چھان لیجئے اور آپ بہتر ہے کہ ڈائریکٹ کپ میں آپ اس کو چھانیں آپ کسی اور چیز میں اس کو پہلے نکال لیں اور پھر آپ اس کو کپ میں شفٹ کریں اور تھوڑا سا اونچہ کر کے جب آپ اس کو ڈالیں گے تو اس سے کیسے اس کے اوپر بابلز بھی آئیں گے اگر آپ کو یہ مسالہ شائع کی ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پرس کرنا مجھ بھولیں ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے اور ایک نئے ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ